جی ایس ہربل، ہلسل آئیورویدیک عدویات کا قابل اعتماد مرکز تجارت کے خواہشمند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھر پور پیسہ کمائیں علماء اکرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوص رہائے تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعالا سید الاولین والآخرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بی قوم یغیر وعمہ بی انفسیم سدر موترم عزر المدلیس آج میری تقریر کا موضوع ہے ہندوستانی مسلمانوں کے زوال کے اسباب یہ ایک احساس دلخراج موضوع ہے جس پر ہم جیسے کا کلام کرنا سورت کو چراک دکانے کے معنی نوگا لیکن جب ہم سدر صاحب کے حکمہ سے گھڑے ہو گئے تو میں مناسب چمچتا ہوں کہ کچھ بیان کرتوں اللہ سے دعا کرے کہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی تحفیق عطا فرمائے ہمارا وطن اندوستان جو ساری دنیا میں مشہور ہے آج ترہ ترہ کے مسائل سے دوچار ہے مختلف تحضیبوں کا گہوارا قوموں کا مسکن مختلف زبانیں بولنے والے قسم قسم کا در سے زندگی اپنانے والوں کو یہ وطن سر سبز و شادہ پاکو کا دیش آج ایسے مسائل میں گرفتار ہے کہ قائدین کی قیادت اور رہنماؤں کی رہنمائی اور اقلمندوں کے اقلے حیران و پریشان اور حل تلاش کرنے میں ناکام ہے سامین اکرام مسلمانوں کا اپنے وطن سے محبت ہے اس کے سرے سرے سے پیار ہے وطن کے مشکلات وطن کے مسائل اور دشواریوں کا مسلمانوں کو دکھ در دے لیکن آج اندوستانی مسلمانوں کو یہ کیا کر ستا ہے چاہتا ہے کہ پاکستانیوں اور کبھی مداری سے اسلامیہ کو دیشت گردوں گھٹا بتا کر مسلمانوں اور علماؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور کبھی بابری مسجد کو شہید کر کر مسلمانوں کو آجیتیاں بہوچائی جا رہی ہے تو کبھی مسجدوں میں نماز سے رکھ کر مسلمانوں کے دلوں کو مضروح کیا جا رہا ہے تو کبھی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر سے آسان دینے سے منع کیا جا رہا ہے ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اگلیا تھے لیکن اس کے باوجود ان کی حالات یہ ہے ان کے جرہ پر چاہی مایوسی دیکھی نہیں جاتی بچہ مسکراتوں سے محروم ہے نوجوان بے روزگار ہے بڑے بے سہارہ ہے عورتیں بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہی ہے ان مسلمانوں کی کوئی سیاسی اور معاشی تنظیم نہیں ہے ان کی تعلیم آداریں موت اور زیشت کے کشم کشم میں مفتلہ ہے ان کی معاوت گائے خاموش ہے ان کے آبادیوں پر ویرانی جائے ہوئی ہے ان کی سنات منتشر ہے دوستو ہندوستانی مسلمان پورے ملکوں میں فیلے ہوئے ہیں ملکوں کے ہر گوشے میں آباد ہے یہ زندگی کے ہر شعبہ میں داخل ہے یہ ہر صلاحیت کے مالک ہے ان میں قوت فکر کی کمی نہیں ہے ان میں علم کی کمی ہے نامل کی اس کے باوجود زندگی کی مسرحتوں اور خوشوں سے محروم ہے یہ خوگلی اسی ہستے ہیں ان کی مسکرات فکی فکی ہوتی ہے یہ اکڑی اکڑی ساس لیتے ہیں ان کی نوجوانوں میں جوانی نظر نہیں آتی اگر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ اندوستانی مسلمان کل تک ایک عصیم قوت کے مالک تھے ان میں بے وصال لیڈر تھے ان میں بہتین ڈاکٹر تھے ان میں بہتین دانشوار تھے بہتین مہارین تعلیم تھے سیاست داد تھے حکمرہ تھے تاجر تھے سناتکار تھے شاہر و عدیب تھے سائنس داد تھے ایڈیٹر و صحافی تھے حکومت کے مشیر و صلاحکار تھے افسر اور بابو تھے ان کے آخوں میک اپ جھگتے تھے ان کے چہروں پر سورج دمختہ تھا یہ شہروں کے بنجے مرور دیتے تھے یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ستارے خوب جدا ہو کر آگے بند کر لیتے تھے عزیزان اگرامی لیکن اب یہ سوال ہے کہ اندوستانی مسلمان کیا ہوئے احساس برداری میں شرشارہ احساس گنتری کے دلل میں کیوں بس گئے یہ مسلمان جو کل دھوپان سے ہستے گلدے ٹکرا جاتے تھے یہ مسلمان جو موت کے آنکھوں میں آکے ڈالنا ہی زندگی سمجھتے تھے آج موت کے تصویر سے ہی کیوں پریشان ہو جاتے یہ مسلمان جو ہر مسیبت کو مسکرا کر برداشت کرتے تھے آج باتیں سرسر کہیں کہ جو کل سے تنڈی ساس کیوں بننے لگتے ایسا کیوں ہوا اور ایسا کیوں ہوا رہا ہے اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا اس کا جواب یہ ہے یہ اس لئے ہو رہا ہے کہ ہم نے قرآن کے درست کو بلا دیا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مو مول دیا حلقر سے سوال اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک درست قرآن اتاق دو دی سنت رسول اللہ علیہ وسلم سے خودی بن یقین محکم اور عمل پہیم کے ساتھ عمل در عمد ناؤں گے اس لئے کہ اس گھر کو حق لگ گئی گھر کے چراغ سے اس جمعانے میں اسے مسلمان جو حکومت اور مسلمانوں کے سامنے خود کو مسلمانوں کا نمائندہ اور لیڈر پیس کرتے ہیں وہی مسلمانوں کا اشتیال کر رہے ہیں انہی کا تو مسلمان سے روزور ہو رہے ہیں گاجر مولی کی طرح گھٹے جا رہے ہیں انہی کا تو رسوائی ہو رہی ہے انہی کا تو مسلمانوں کے قدل وگار تگری ہو رہی ہے اور انہی کا تو مسلمانوں کے بیٹیوں کے حسمت دری ہو رہی ہے اور انہی کا نابا فاتوں سے ایمان والے مسلوم اور ماسوم مسلمانوں کی میت ڈڑ رہی ہے تشیز و تکفیم ہو رہی ہے یعنی ہر اعتبار سے اور تمام جاس سے اللہ میں شیطان اور ابن الوکتے کے محلی کی مراج ہے میرے پاس اسی لوگوں کے ایک لمبی پورچہ تھے لیکن میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہمارے پاس علمائی کرام جو حکومت کے قرآن بن چکے ان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی مسلمان محبوس ہے اس کے جواب میں میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ایسے آدمی حکومت میں حدہ کلالت سے ننگانات کرو لادا کر رہے ہیں وہ تو مسلمانوں کے حالات کے متعلق ابھی مقتب طلب ہے بہت سے حضرات ہیں جو موں میں رام رام اور بغل میں چوری رکھتے جس بلیٹ میں گھاتے اسی میں زوراک کرتے ان لوگوں کا نام میں ہرگز نہیں لنا چاہتا اب حضرات باؤشور ہیں پڑے لکھے ہیں بیتار زہین کے مالک ہیں اندازہ ہو گیا ہوں گا کہ یہ کون شخص ہے اور کون لوگ ہے خدا نے آج تک اس قوم کے حالات نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالات کے بدلنے کا دوستو اگر آج بھی مسلمان متعید ہو کر ایک لئے فارم پر جوانا ہو جائے تو یہ مسلمان وہی مسلمان ہے جس نے زنجیر غلامی میں زکڑے ہوئے اندوستان کا انگریج جیسے زاور ہو ظالم سے آزاد کرایا آج بھی اندوستان میں ان کو فارچ آزاد کرا کر اندوستان کی گایا بلٹ دیں گے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے وقت سیمو بیاب لیلہ آئی جمعہ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر قتم کر رہا ہوں وما لینہ اللہ البلک قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروس مند مرکز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر کال کریں